چین میں کورونا کے بگڑتے حالات دیکھ کر پوری دنیا چنتہ میں پڑ گئی ہے کورونا سے لوگوں کو تھوڑی رات ملی ہی تھی کہ پھر سے چائنہ، جاپان، ارجنٹینہ، دکشن کوریا، امریکہ اور برازیل جیسے دیشوں میں کورونا کے کیس بڑھنے پھر سے شروع ہو گئے ہیں چین میں کورونا کے ماملوں میں اچھال کے لیے ذمہ دار اومکرون کے بی ایف سیون ویریانٹ کے چار ماملے بھارت میں بھی پائے گئے ہیں اس ویریانٹ کو لے کر حیران کرنے والی خبر گجرات سے آئی ہے گجرات میں اکسٹھ ورشی جو این آرائی مہیلا کورونا پوزیٹیو پائے گئی ہے اسے ویکسین کی تین ڈوز لگی ہوئی تھی مریضوں کے بڑھتے ہوئے آکڑوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے سواست منترالی نے بھی میٹنگ بلائی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے کورونا وائرس لگاتار میوٹیٹ ہو رہا ہے اور میوٹیشن کے کارن اس کے لکشن بھی بدل رہے ہیں کئی ایسے ماملے بھی سامنے آئے ہیں جن میں ویکسینیشن کرا چکے لوگ بھی کوویڈ پوزیٹیو ہو رہے ہیں دراصل کئی ایسے لکشن ہیں جنہیں کوئی بھی انسان سامانیہ مان کر اندیکھا کر دیتا ہے لیکن وہ لکشن کرونا کے بھی ہو سکتے ہیں یوکے کی ہیلتھ سٹڈی ایپ زیٹ او ای پر سنکرمیت ہوئے لوگ اپنے لکشن بتاتے ہیں اس ایپ پر پچھلے کچھ دنوں میں سنکرمیت لوگوں نے کون کون سے لکشنوں کے بارے میں بتایا ہے اس بارے میں جان لیجئے ایکسپریس.co.uk کے انسار کرونا مہاماری کی شروعات کے بعد سے زیڈ او ای ایپ لگاتار کوویڈ کے لکشنوں کے بارے میں یہاں جانکاری دے رہا ہے کہ سمائے کے ساتھ لوگوں میں لکشن کی اس طرح بدل رہے ہیں ہر وائرس کی طرح سارچ کوویڈ 2 کورونا وائرس جو کوویڈ 19 کا کارن بنتا ہے فیلنے کی شمتہ اور اس کے لکشنوں کے کارن میوٹیٹ ہو رہا ہے جلی آپ کو بتاتے ہیں کورونا کے وہ لکشن جنہیں اندیکھا نہیں کرنا چاہیے گلے میں خراش ہونا چھینک آنا بہتی ناک بند ناک بینہ کف والی خانسی سردرد ہونا کف کے ساتھ خانسی ہونا بولنے میں پریشانی ہونا مانش پیشیوں میں درد ہونا گند نہ آنا ادھک بکھار ہونا کپ کپی کے ساتھ بکھار آنا لگاتار خانسی ہونا سانس لینے میں سمسیہ ہونا تھکان محسوس کرنا بھوک میں کمی دائریہ اور بیمار ہونا زیڈ او ای ہیلتھ سٹڈی کے مطابق گندھ میں کمی اور سانس لینے میں تکلیف ہونا کوویڈ نائنٹین کے بی اف سیون ویریانٹس کے کومن لکشن ہے کورونا کے انیہ ویریانٹس میں بھی یہ کومن لکشن تھا اینوسمیاں کوویڈ نائنٹین کا ایک مکھی سنکیت ہوا کرتا تھا لیکن جن لوگ کو کوویڈ ہو رہا ہے ان میں سے صرف سولہ پرتیشت لوگ ہی اسے انبھاو کر رہے ہیں نیشنل ہیلتھ سرویس کا کہنا ہے کہ کئی لوگ پانچ دن بعد بھی دوسروں میں سنکرمنٹ نہیں فیلاتے لیکن کچھ لوگ سنکرمیت ہونے کے دس دن بعد تک سنکرمنٹ فیلا سکتے ہیں اس لیے جن لوگ کو کوئی لکشن نظر آ رہے ہیں انہیں اندیکھا کرنے کی جگہ پانچ دن تک ان لوگوں کے سمپرک میں آنے سے بچنا چاہیے اور کم سے کم دس دنوں تک بزرگ بچوں یا بیمار لوگوں سے ملنے سے بچنا چاہیے اپولو ہسپٹل کی ایم ڈی ڈاکٹر سنگیتہ ریڈی کے مطابق بھارت میں کوویڈ ویکسینیشن ابھیان اور ایفیکٹیو ویکسین کو دیکھتے ہوئے چین میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھنے کے ماملوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چین سے آنے والی فلائٹس کے سمبند میں نیتیوں پر ترنت کام کرنا چاہیے چین میں فیلا ورطمان کوویڈ نہ کیول چین کے لیے ایک دوغت ترازتی ہے بلکہ ویشوک آبادی کو بھی بڑے جوکیم میں ڈال سکتا ہے انٹی ٹاسک فورس کے ورشت سرسی اور کوویڈ ٹی کا کرن ابھیان کے پرمک ڈاکٹر اینکی اروڑا کے مطابق بھارت کو چین میں بڑھتے ماملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سافدھانی برتنی کافی ضروری ہے بھارت میں بڑے اس طرح پر ویکسینیشن ہو چکا ہے جس میں بزرگ، یوہ اور کمر عمر کے بچے بھی شامل ہیں